الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُونِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ دروس لی پڑی اللہم صلی على سیدنا ونبینا وَمُولَانَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى صَلَّى میں تقریر کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں نظیم فیضی صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے امیت ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں میں حاجی صاحب حاجی صاحب تھوڑا تھا میں پرگرام کا تھوڑا اعلان بھی کر دیتا ہوں مجبوری ہے لیکن اپنے تأثر کا ایک ازہار بنارس سے ہم لوگ چلے اور کیسے کئی روز سے ادھر ادھر ہوتا رہا فون پر باتیں چلتی رہی ہیں مولانا امین صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے مدرسے کی تاریخ میں شاید پہلا اتنا بڑا بجمہ حاجی صاحب نے پتا نہیں کس دل سے دعا کیا اور خاجہ غریب نواز کی بارگاہ ہمیں کس دل سے انہوں نے فریاد پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کا مجمع ان کے جلسے میں بھیج دیا اب میں تو یہ کہتا ہوں کہاں کہاں مجھے روکو گے کہاں کہاں مجھے روکو گے کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باد ہوگے میں چڑھتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا اور حاجی صاحب کی کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باد ہوگے میں چڑھتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا اور حاجی صاحب کی میں تو ہمارے بزرگ ہیں میں ان کو کیا حوصلہ دوں گا لیکن اتنا کہوں گا مولانا حمین صاحب ہیں ہی نہیں ہیں اللہ حکم مولانا حمین صاحب اگر سن رہے ہو تو بس خاص طور پر ان کے لئے کہ تُن دیئے باد مخالف سے نہ گھبرہ اے عقاب تُن دیئے باد مخالف سے نہ گھبرہ اے عقاب مولانا حمین صاحب یہ تو چلتی ہے تُن دیئے باد مخالف سے اور چڑھیا ہوتی ہے تو نیچے بھاگیا لیکن جب ہوا تیز کلتی ہے نا تو عقاب اور اوشائی پورتا نعرے تقبیل نعرے رسالت محتمیم ادارہ حضرت اللہم آمین الدین صاحب صلی اللہم اسواحی اسات زہدار علوم غریب نماز مسلکِ آلہ حضرت حضرت کیا باب حضرت آپ ماشاءاللہ کی خدمت کا یہ صلاح ہے ماشاءاللہ مجھے تقریب نہیں کرنا ہے ادھر میں کئی بار آیا ہوں اور تقریبیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے شاہد پھر آپ سے مراکاتیں ہوتی رہیں گے بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بس کہہ کے میں اپنی بات فوری کرتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ سے ایک جنازہ گزرا ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی بڑا اچھا تھا تو آقا فرماتے ہیں وجبت 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 دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے برائی بیان کی آقا فرماتے ہیں وجبت وجبت لوگوں نے ارد کیا باتیں دو طرح کی حضور جواب میں آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا وجبت کیا واجب ہوگی سنیے آقا فرماتے ہیں انتم شہداء اللہِ اے لوگوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو زبانِ خلق کو چاہدہ دکتارہِ خدا سمجھو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جس کی تم نے تعریف کر دیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لئے جہنم بان 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 نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اللہمہ اخلاق صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسال مجھے کچھ کہنا نہیں عوام اہل سنت نے بتا دیا عوام اہل سنت نے اور ان کے اس ازدہام نے بتا دیا ہے کہ دنیا کو بہلایا نہیں جا سکتا عوام اہل سنت بیدار ہے اور وہ سمجھ نہیں ہے حق کیا ہے باطل کیا سمجھتی ہے تھوڑی تکلیف ہے اس لئے میں بولنے پر مجبور ہوا ابھی حضرت کے ساتھ ہم لوگ آ رہتے چار پانچ دن سے فون کا جواب دیتے دیتے پریشان سنتے سنتے پریشان ابھی حضرت کیا وجہ رہا ہے حضرت پانچ بجے کے قریب پانچ بجے کے قریب حضرت کے موبائل پر فون پر فون آ رہا انہوں نے مجھ کو دیا حضرت کہاں جا رہے ہیں میں گڑھا جا رہا ہوں حضرت وہاں کیوں جا رہے ہیں وہ تو عالی حضرت کے باگیوں کا مانگ ہے میں اس طرح کی بولی اپنے لئے نہیں پسند کرتا کسی سننے کے لئے جو عالی حضرت کے مشن کے لئے جیتا ہے عالی حضرت کے مشن کے لئے مردہ ہے وہ کبھی اپنے لئے باگی آلی حضرت کا لفظ برداز نہیں کرے گا کیا یہ اس سارا مجمع باگی آلی حضرت ہے یہ پورا مجمع آلی حضرت کا باگی ہے یاد رکھئے گا ہم اتنا جانتے ہیں اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہے تو اسے حق ہے دشمنی کرے گا مگر دشمنی بھی شرافت سے کرے گا دشمنی میں بھی ایک شرافت کی حد ہوتی ہے دانا دشمن کی حد ہم الحمدللہ سنی ہیں اور میں اتنے علماء کے بیت میں بولتا ہوں ہم لوگوں پر کسی پر کوئی اعزام لگائے یہ فلاہیں فلاہیں ارے ہم سننی ہیں اور ایسے سننی ہیں کہ جس کو بول دیں گے وہ سننی ہیں ہم لوگ ایسے ویسے سننی نہیں ہیں سننی ہیں اور سننی بناتے ہیں جس کو بول دیتے ہیں وہ سننی ہیں ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں برداشت کریں گا اپنی عمام سے بولتا ہوں حق صحیح غلط چیز کو پہشانی ہیں انانیت نفسانیت کیا ہے اس کو سمجھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر اپنے بارے میں اس طرح کے جملے سننے کے بعد تکلیف ہوتی ہے کسی کے ایمان پر نہیں تم نے میرا دل چیر کے دیکھا میرا دل میں کیا ہے اللہ رسول پر میں اپنا مسئلہ سوکتا ہوں ان کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ سوکتا ہوں اور بس اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے فیضان کو عام فرمائے بلا کسی تمزین کے میں اب حضرت مولانا عمران حنفی صاحب کے مراد آباد کی سرزمین سے چل کر ہماری جماعت کا یہ عظیم مقرر جس کی تاریخیں خالی نہیں ہیں آپ کے دیارے محبت میں حاضر ہیں ہمیں اگر دکت نہیں ہوتی ان کا معاملہ آگے کا نہیں ہوتا تو ہم لوگ انشاءاللہ پوری رات آپ کا ساتھ دیتے مگر میں جانتا ہوں میرے بعد کئی لوگ ہیں اور ندیم رضا فیض یہ ہیں پورا کلام سنیں گے حاضر صاحب معذرت کے ساتھ حضرت کی تقریب کے بعد آپ دستار کرا لیجئے گا ہاں بالکل سامان لائیے بارہ عزت کرسیاں یہاں پہ لگا دیجئے گا دستار باندھ کے آپ کے دورہ جتنے ہیں میں ہم لوگ وہاں پہ بٹھا دیں گے ایک ایک مالا اپنی طرف سے پہنگا اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے انشاءاللہ حضرت کا خطاب سماعت فرمائے اور اتمنان سے یقین جانئے یہ وہ خطیب ہیں جو بہت کم دستیاب ہیں